اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ کو سب امید ہے کہ سب اللہ حریر سے ہوں گے تجھے یہ لکھ میں نے کریئر کی ہے جو سہرہ خانی ڈراما رکس میں کی تھی بہت ہی سمپل سی لکھ ہے اور یہ لکھ سے میں کرتی رہتی ہوں اور میری چینل پر اگر آپ کو نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب ہوئیے اور بیل آئیکن کو زیادہ پیس کیسے گا اور ملک کر دیجئے گا تو جی بہت ہی سمپل سی لکھ ہے اس میں کوئی اتنا ہوتا نہیں ہے اس میں صرف دو چیزیں چاہیئے ایک تو ہے آپ کا کاجر اور دوسرا ہے آپ کا کوئی براؤن شید کیونکہ میں جب یہ ڈراما نہیں بھی آیا تھا اس سے پہلے بھی میں یہ ہی واری لکھ میں کرتی رہتی تھی اکسر کیونکہ بہت ایزی ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے اور بہت بھی بہت خصورت لگتا ہے تو یہاں پر ایزیر اپنی اپنی ایبرو بناری جس طرح سے بڑھاتی ہے ہمیشہ تھوڑی سی میں نے ڈارک ٹکی ہے کیونکہ جو سارا ہن کے ایبروز ہیں وہ کافی ڈارک ہیں اور تھوڑی موٹی موٹی مطلب فلفی سی ہے تو میں نے بھی تھوڑی سا کی رکھی ہے اور کنسیلر میں ہی آنکھوں کے اندر چلے گئے لائشز پر لگئے تو خیر تو یہاں پر میں نے اپنا کنسیلر جوے اچھی طرح سے پیٹ پھر لیا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ لگاتی ہوں بہت زیادہ پریسائز آئیبرو جیسے بہت کل نیٹ کرتے ہیں اس طرح سے نہیں کر رہی ہوں جس اپنا آئیلیڈز جو ہیں ان کو پرائم کر رہی ہوں ہلکا ہلکا سا آئیبرو پہ نیچے لگا رہے تاکہ آئیبرو میں ہی تھوڑی سی ریفائن ہو جائے کیونکہ آئیبرو میں ہی کافی موشی ہوئی ہوئی ہے تو بس صرف اس کو نیٹ کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا ٹرائے ہو رہا تھا تو میں اپنی امیوں کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بیوٹی بلینڈر یوز کر لیں برش یوز کر لیں جو مرزی یوز کر لیں اور اس کے بعد یہ میں نے پیلٹ بھی ہے اس میں ایک وائٹ سا شیڈ ہے اس کو میں اپنی آلٹ کو سیٹ کرنے کے لئے یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی بھی پاوڈر یوز پاوڈر یوز کر سکتے ہیں ہلکا سا سیٹ کرنا ضروری ہے اس کے بعد اسی پیلٹ کا میں نے یہ والا لائٹ براؤن سا شیڈ دیا ہے اس کو میں از اٹرانزیشن شیڈ لگا رہی ہوں اور اس کو ایک کلر دینے کے لئے میں نے یہ یوز کیا ہے اس کے بعد سمپل کاجل جو ہمیشہ میں استعمال کرتی ہوں یہ والا کاجل لیا ہے اور اس کو ووٹر لائن پر اچھی طرح سے لگا لینا ہے میں بہت اچھا مجھے بہت ڈارک کاجل جو ہے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے ڈارک کاجل لگا لیا اچھی طرح سے اور جو اوپر واری ٹائٹ لائن ہوتی ہے یہاں بھی اپنے کاجل اپلائے کرنا ہے تو اس سے بہت انٹنس بہت اچھی رکھاتی ہے اس کے بعد اسی کاجل کو میں نے ایزا لائنر اس طرح سے میں لگا لینا لگاتے ہیں تو میں نے ایسا رفلی سا میں نے اس کو اس طرح سے لگایا کیونکہ مجھے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو وہ بلکل نیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے موٹا موٹا سا میں نے لائنر لگا لیا ہے اور پرسٹین کا یہ کورٹور کٹ میں نے لیا ہے اس میں یہ براؤن شیڈ یوز کیا ہے اور اس کو میں جو کاجل لگایا ہے اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں اس براؤن شیڈ کے ساتھ پھر ڈارٹ والا شیڈ ہے وہ میں نے لیا ہے اور پھر اس کو بلینڈ کیا ہے اس کے اوپر اوپر ہی اگین بلینڈنگ جو بلینڈنگ جو شیڈ لگ گیا تھا اس کو میں بلینڈ کر رہی تاکہ بہت سوفٹ نیچرل رکھا ہے ایک چلی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن وہ بلینڈ نہیں کر پا رہا تھا تو اس نے میں یہ تھوڑا سا ہارڈ بلینڈنگ کی ہے براؤن شیڈ لگا کے تو اس سے بلینڈ ہوا ہے اور یہ ہے میں بلینڈنگ کر رہی ہوں لائنر کو چیزے سمجھ کر دینا ہے جو کاجل لگایا ہے اس کو سمجھ کر دیں گے براؤن شیڈ میں کاجل کو میں تھوڑا سا ہر انٹینسیفائی کیا ہے کیونکہ بلینڈ کرتے کرتے ہیں کاجل کا جو بلیک کرر تھا وہ بلکل فیڈ ہو گیا تھا اگین بلینڈنگ مجھے ملنا چارکہار دھکتیاں مل سامن یاروے اس کے بعد میں نے دوسرے آنگ پہ بھی اپناہ کر لیا تھا کمپیٹ پہ لوہر لیشنین کی باری آتی ہے لوہر لیشنین کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے پھیلا کے اس کو کاجل لگا لینا ہے تھوڑا سا باہر کی طرف اگین میں نے وہی کانٹور پیلٹ نہیں ہے اس کا انٹارٹ وارا شیئر ہیا ہے اور اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں کاجل کے ساتھ جس طرح سے میں نے اوپر کیا تھا براؤن شیئر کو کاجل کے ساتھ بلینڈ کر دیا تھا کاجل کو براؤن شیئر کے ساتھ بلینڈ کر دیا تھا اچھلی تو اب یہ نیچے بھی وہی کرنا ہے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اور کوئی ہارش لکٹ نہیں آنی چاہیے میں نے کافی قریب ترین میں نے کر لیا ہے شاید اور بہت سیمپل سے لکٹ ہے اور بہت ایزی ہے بہت ایزی اور یہاں میں نے لکٹ کر دیا ہے بہت ہی لائٹ ویٹ لیشل میں نے لگائی ہے اور آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی میری ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سبسکیب ضرور کیجئے کر میری کو لائک ضرور کیجئے شکریہ